سہری تو ہماری ایز یوزیل انٹا ڈبر ڈو ٹی اور جائے کے ساتھ ہی تھی تو ہم نے تو سبس آرام سی جو ہم سہری کرتے ہوئیں ہم نے سہری کر لی اور پھر میں سوک گئی تھی موسیقی سرمی کریں موسیقی 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 موسیقا موسیقی اس کے اندر پانی ڈالیا جب میں پانی ڈال رہی تھی تب ہی مجھے فیل ہوا کہ یہ جو شیکنگ کے لئے میں نے کنٹینر لیا ہے وہ بہت چھوٹا لیا ہے تو اس لئے میں نے جب ملک ایڈ کیا تو میں نے ہاف ملک پاک ایڈ کیا اگر آپ فل تھک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پانی ایڈ نہ کریں میرے پاس دودھ نہیں تھا تو میں نے اس کے اندر پر شوگر ایڈ کی اور اس کے ساتھ ہی میں نے سموسے جو نکالے ہوئے تھے وہ بھی فرائے کرنے کے لئے ساتھ سیٹ کر لیے تو شوگر کے میں نے اس میں دو پاؤ میری سٹرابری تھی اور ون گلاس پانی اور ون ملک پاک کمپلیٹ تو میں نے شوگر کے اس کے اندر فور سپونز ایڈ کیے اس کے بعد میں نے ساتھ ہی اپنی سموسوں کی فرسٹ شفٹ جو ہے وہ تین سموسے میں نے اپنا فرائے کرنے کے لئے ایڈ کر دیے ساتھ ساتھ ہی میں نے پھر اس کو جب ہاف ملک پیک والے کو گرائنڈ کیا تو وہ سارے میرے ہاتھ پر لگ گیا اور مجھے اسے لگ رہا تھا یہ ابھی شیک پاہر نکل آئے گا خیر اتی دیر میں میں نے وہ پہلے تین سموسے فرائے ہو گئے تو میں نے ان کو نکال کے پھر باقی تین ایڈ کر دیے اور میں نے پھر کنٹینر چینج کر لیا میں نے ہاف جگ لے لیا جس جگ میں میں نے شیک اپنے ساتھ لے کے جانا تھا اور اس کے اندر باقی جو میرا ملک پچا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا پھر اس کو اچھے سے میکس کرنے کے لئے جب میں ملک ایڈ کر رہی تھی اپنا شیک جو تھا مجھے فیل ہو رہا تھا بھی سٹرابری کے تھوڑے سی کلوٹس باقی ہے تو میں نے دوبارہ سے اس کو اس کے چوپرز کے ساتھ چوپ کیا کیونکہ میرے بات جوسر مشین بھی نہیں ہے ہم اسلام بات نہیں لائے تھے وہ وہی ملتان ہی ہے وہی رکھی ہوئی ہے تو اور یہ ہمیں اناف ہوتی ہے امی اور میں ہوتے ہمارے لئے یہ کافی ہے تو ساتھ میں جب شیک بنا رہی تھی ادھر سے میرے سموسے بھی تیار ہو گئے تو میں نے سموسے نکال لیے اپنے پہلے میں نے پلیٹ میں رکھ لیا پھر اس کے بعد میں نے باقس میں اٹ کیا تاکہ جتنا آئل ہے وہ اس کے اندر سے دیپ فرائی کیے ہوئے تھے اتنی دیر میں پیچھے سے حمزہ بھی آگئے ای آسکت ہم ٹو ٹیک ڈسٹ پین آؤٹ تو وہ اپنا کچھن کی ڈسٹ پین کلیئر کرنے لگ گئے پھر میں نے پلاسٹک باکس پچھلی بار میں نے سموسے کو پیک کرنے کے لیے نیچے بھی ٹیشو پیپر رکھا تھا اور اوپر بھی ٹیشو پیپر رکھا تھا جس کی وجہ سے سموسے جو تھے وہ بہت مویسٹ ہو گئے تھے اس لیے میں نے اس دفعہ صرف نیچے ٹیشو پیپر رکھا ہے اور پھر اس کے بعد سموسے رکھے اور اس کے بعد باقس پیک کر لیا پھر اس کے بعد جب تک میں نے یہ بنا رہی تھی اتنی دن میں میں نے ایک دراز سے پارسل آ گیا جو میں نے کافی عرصے سے آرڈر کیا تھا اس میں میں نے آرڈر کیا تھا ویکیوم شاپنگ بیگز یہ بیگز جو ہیں سٹوریج بیگز یہ بیگز جو ہیں یہ میں نے دراز سے آرڈر کیے ہیں اور میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی میں نے اس میں جمبو سائز آرڈر کیا جب آپ آرڈر کر رہے ہیں تو اپنے سائز کو دیکھئے گا سمال میڈیم لارج جمبو اس میں سائزز آتے ہیں میں نے نائن جمبو آرڈر کیا تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لارج والا گفٹ کیا تھا اور یہ ساتھ انہوں نے ویکیوم پمپ بھی مجھے دیا ہے میری ٹوٹل پرائز جو تقریباً فائف تھاؤزنڈ بنی تھی یہ جمبو والا سائز ہی مجھے چاہیے تھا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ان کے ساتھ پہلے کوڈینیٹ کر لیجئے گا خیر یہ باکس لے کے ہم لوگ روانا ہو گئے حمزہ نے کچھ بینک سے پیسے نکلوانے تھے وہ بینک سے پیسے نکلوائے بینک کے سامنے لائن لگئے تھے اس لئے حمزہ واپس آگئے پھر ہم جہاں ہم نے جب پورٹس لی تھی وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں رہنے تھیں جو ہمارے کارپنٹر نے کہا کہ ہمیں چاہیے کام کمپلیٹ کرنے کے لئے وہاں ان کے پاس یہ ڈور ہینڈلز وغیرہ بھی ملتے ہیں اور کافی ساری اسیسیریز ہوتی ہیں جو دروازے اور کبرٹس میں یوز ہوتی ہیں ہم حمزہ کر گیا حمزہ کی امی کو پک کیا اور وہ سموسے اور شیک فریج میں رکھ دیا حمزہ نے پھر الیکٹرونک شاپ سے الیکٹریکل سمان لیا الیکٹریشن کو بھی کچھ چیزیں چاہیے تھے جب ہم گھر پہنچے تو وہاں ٹاف ٹائل لگ رہی تھی فرنٹ ریپ کے اوپر اور مجھے کافی پیاری لگ رہی لگنے والے آل موسٹ کچھنے کمپلیٹ کر کے چلے گئے یہ والی ایک لائٹ رہ گئی تھی سیلنگ میں جو کہ ہمزہ لے کے آئے ایک ہمارے پاس پلاسٹر بیرس پچ کیا ہے اور باقی سارا ہینے نہیں آلکا دیا آئی گن ووک آنٹ ایزیلی یہ کمپلیٹلی ٹائی ہو چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹائی بلکل بھی نظر نہیں آ رہی کہیں ہلکی کی نظر آ رہا ہے تو شاپ پر نظر آ رہا ہے لیکن ٹائل میں نظر آ رہی اور آج جو ہے انہوں نے یہاں سکوٹنگ سائٹس پہ لگا دیا ابھی اس کو یہ فل کریں گے کبرز کو ایکول کریں گے ساڑھے پانچ ہو رہے تھے پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ہم نے افتاری کا سمال لیا آج تو افتاری والی شاپ کے بلکل سامنے ہمزہ نے مجھے کھڑا کر دی یہاں سموزے کچوڑیاں جلے بھی ہم مجھے سب نظر آ رہی تھی اور جلے بھی تو سامنے سامنے فریش بن رہی تھی لیکن میں نے میٹھا ایک ہفتاری کیا خیر پھر ہم گھر آئے ہم نے افتاری کی افتاری کرنے کے بعد یہ ساری رضائیاں کمبل اور گدے ہم نے اس سٹوریج بیگ میں ڈالنے کی تیاری کی ہم جب سٹوریج بیگ میں ڈالنے لگے جب آپ اس کو کمپلیٹلی ہم نے سب سے پہلے سارے بیکس پیک کر لیا اس کے بعد ہم نے یہ اوپر سے اس کی کیپ ہوتی ہے جس سے ہم نے اوپن کیا اور اس کے بعد ادھر جگہ پہ پمپ لگایا اور جب ہم نے پمپ لگایا تو ہم نے پمپ کرنا سٹارٹ کیا اس کی زپر اس کے ساتھ آتا ہے اسی زپر کے ساتھ اس کو کلوز کریں اور کسی کے ساتھ نہ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے شرنک ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر سے سارا ایئر نکل گیا لیکن یہ بہت ہیوی تھے کیونکہ ایک رضائی کمپل اور ایک گدہ ہے اس کے اندر ان کا ویٹ کم نہیں ہوتا مجھے تلکتا ہے تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر سے ایئر سارا نکل جاتا ہے اور واپس فوراں اس کی کیپ لگا لیا اگر کیپ نہیں ہوگی تو واپس ایئر اس کے اندر دوبارہ سے ہو جائے گا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جمپو کا سائز ہے یہ مینشنڈ ہے اور کس طرح یوز کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نے دو گدے اور ایک پوری کمبل اندر ایڈ کر دیا اور وہ شاپ پر پھٹ گیا ہم پمپ یوز کرتے رہے اس کے اوپر سٹاپ کی لائن ہوتی ہے یہاں تک اس کو پیک کیا کریں زیادہ نہ کیا کریں کیونکہ یہ ہمارا جو ہمارے ساتھ میساپ ہوا ایسے ہوتا ہے پھر ہم نے اس کو دو پیکس میں پیک کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے پھر ہم نے مجھے گھر ڈروپ کرتے وقت مجھے آئیسکریم لے کر دی اور پھر مجھے گھر ڈروپ کر کے جلگر میں سو گے thank you for watching my vlog don't forget to like, comment and subscribe my channel اور نیچے ساری details اور links جو ہیں وہ description میں available ہوں گے thank you اللہ حافظ